ڈراما سے لگے رہے ہیں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں دوستو آپ لوگ کو دکھایا جائے گا کہ سیرا کی جو ممانی ہے وہ اپنے کالے جادو اور اپنے چلاکیوں اور مکاریوں میں کمیاب ہوئی جاتی ہے وہ وجہ سے نمرا کی رشتہ ختم کروا دیتی ہے اور اسے بدنام بھی کروا دیتی ہے آپ لوگوں کو نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نمرا کے جو فادر ہیں وہ خودکوشی کرنے لگیں گے اور کہیں گے کہ میں جو ہوں مرنے لگا ہوں اور چھوڑی اٹھا کر اپنی گردن کاٹن لگیں گے جس پر نمرا اور نمرا کی پوری فیملی جو ہے وہ آ کر بچا لے گی اور نمرا کے فادر بولیں گے کہ میں بلکل بھی نہیں رہنا چاہتا نمرا نے میری زندگی برباد کر کے رہ دی ہے ساری جگہ پر ہم لوگوں کی بدنام کر کے ہمیں رکھ دیا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں میں نہیں جینا چاہتا میں مرنا چاہتا ہوں اور اس کو کہو کہ جو بھی تم نے میرے مرنے کے بعد جو بھی خواہشات تم نے پوری کرنی ہے وہ تم کر سکتی ہو میرا عزت کا جنازہ مت نکالو دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ نمرا جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کر دے گی راشد کے ساتھ اور آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ نمرا اور راشد کا نیکسٹ اپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہیں ان دونوں کا نکاہ ہو جاتا ہے جس پر نمرا کے جو فادر ہے وہ نمرا سے بلکل بھی راضی نہیں ہوتے وہ جلدی جلدی نمرا کے رشت نکاہ کر آگے نمرا کو جو ہے وہ گھر سے رخصت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب ان کی نظر میں نمرا جو ہے وہ بلکل گر چکی ہے اور نمرا جو ہے آپ جاتے جاتے ہیں انے فادر سے بہت زیادہ معافیہ مانگتے ہیں لیکن نمرا کے فادر جو ہے وہ نمرا کو بلکل بھی معاف نہیں کرتے دوسری طرف دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ وجاہت جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اپسوڈ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں نمرا کے لیے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے جس پر وجاہت کی ماں بولتی ہے کہ تم پلیز اس لڑکی کو بھونچو اور میں اس سے بھی اچھے جگہ پر تمہارا رشتہ کرواؤں گی جس پر وجاہت بولے گا کہ اب میں نے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرنی پرحال دوستو وجاہت جو ہے اس کے نظر میں ابھی بھی جو ہے نمرا جو ہے وہ قصور وار نہیں ہوتی اسے ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی نے نمرا کو جو ہے وہ پسانے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی اس کے دل میں نمرا کے لیے کافز دا محبت ہوتی ہے لیکن وہ صرف اس وجہ سے چپ ہوتا ہے کیونکہ اب نمرا کی شادی ہو جاتی ہے راشد کے ساتھ لیکن وہ ابھی بھی اس کی تحقیقات کرے گا کہ نمرا کو کس نے پسانے کی کوشش کی تھی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نمرا جو ہے وہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا کسی نے نمرا کو پسانے کی کوشش کیا دوسری طرف آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا نمرا جیسے ہی شادی کر کے وہ جہاد کے گھر راشد کے گھر جاتی ہے تو راشد اور راشد کی ماں جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ راشد جو ہے اپنی ماں سے بولے گا کہ آپ نے ایسا کیسے کیا ہے جس پر راشد کی ماں بولے گی کہ میں نے لڑکی کو پچاس ہزار روپے دیئے تھے اور اسے کہا تھا کہ نمرا کے روم میں جا کر بیٹھ جو اور اس وقت تک دروازہ نہ کھولنا جب تک سب لوگ جو ہیں وہ اگٹھے نہ ہو جائیں تو دوستو یہ راشد اور راشد کی ماں اس طرح باتیں کر رہی ہوں گے تو نمرا جو ہے پیچھے گھڑی ساری باتیں سن لے گی اور جو ہے وہ ہم پر ہی ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا راشد اور راشد کی ماں کو کافی زیادہ باتیں سنائیں گی بعد میں راشد کی ماں جو ہے کالی جادو کی مدد سے جو ہے نمرا کو پھر اپنے کابو میں کر لے گی کہ نمرا گھر جا کر سب کو حقیقت نہ بتا دے تو دوستو آپ لوگ کو گئریں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بلیکن کو پریس کرتے ہیں